دوستو آج کی پندرہ منٹ کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں میں آپ سے اپنا دو سال کا ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہوں گا ان دو سالوں میں ہم بہت سی ایسی جگہوں پہ گئے اور ہم نے کوشش یہی کی کہ آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے جہاں تک لیمٹس ہیں وہاں تک میکسیمم آپ کو سکرائب دکھائے جائے چیزیں دکھائی جائیں ان دو سالوں میں ہمیں بہت سی مشکل جگہوں پہ بھی جانا پڑا بہت سی مشکلات بھی آئی اور میں کوشش کروں گا آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں میں آپ کے کافی سوالات کے جواب بھی دوں کیونکہ کافی لوگ میرے سے نراض تھے اس معاملے میں کہ میں جواب نہیں دیتا لیٹ دیتا ہوں ریپلائی نہیں دیتا کمنٹس میں بات نہیں کر پاتا میرا کوئی سچ ایس نمبر نہیں ہے ورڈس ایپ نمبر جس سے مجھے کوئی کانٹیک کر لے ایمیل ہے وہ کافی لوگوں کو مشکل بھی ہوتا ہے یوز کرنا تو انشاءاللہ بہت جلد میں اپنا ورڈس ایپ نمبر بھی آپ کو دوں گا ایک ورڈس ایپ گروپ بھی بناوں گا جس میں جو کوئی کوئی ہو آپ جو کوئی سوال پوچھنا ہوئے جس کا آپ نے پتا کرنا ہو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ کانٹیک میرے سے کر سکیں اسی لیے سٹے ٹیون ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں یہ سفر کنٹینیو کروں اور آپ کو میکسیمم سکرائب دکھاؤں میکسیمم اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جگہیں ایسی ہیڈن ایسی چھپی بھی جگہیں ہیں جہاں ویڈیو بنانا بھی مشکل کیا علاؤ بھی نہیں ہوتا کوشش کریں کہ جہاں تک پوسیبل ہو سکے جہاں تک ہر لیمٹس میں رہے کہ ہر چیز آپ کو پتا ہے کوشش یہی ہو سکتی کہ آپ کو وہ دکھائی جائے دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یہ سفر کنٹینیو کریں تو چینل ضرور سبسکرائب کر دو کیونکہ یہ کہ کافی لوگ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لائک بھی کر دیتے ہیں مگر وہی چینل سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کرنے سے دوستو ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے ہمیں جس یہ کہ ایک ہنسلہ ملتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جاتا ہے واقعی ایسے پیسوں کا کوئی سین نہیں ہوتا کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہوتا اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے ہم پتہ نہیں یوٹیوب سے کوئی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ڈالر کو مارے ہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جس کو نہیں یقین وہ خود کر کے دیکھ لے میرا خیال ہے سب سے بیسٹ ہے اب ویڈیوز میں ہوتا کہ ہم کافی ایسے سکریپ یارڈز جاتے ہیں پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں یہ سکریپ یارڈز جنگ چارڈز ہوتے کی ہیں دوستو یہ سکریپ یارڈز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے لکھا نہیں ہوتا کسی جگہ پہ کہ یہ سکریپ یارڈ ہے یہ جنگ چارڈ ہے کوئی بورٹ نہیں لگا ہوتا ہو سکتا ہے ایک آدھی جگہ پہ ہو بھی یہ زیادہ تر اس طرح ہی آپ کہہ لیں لوگوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں ابینڈنٹ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی بھی ہوتی ہیں کئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مر گئے ہوتے ہیں کسی پہ کیس کسی پہ کوئی چکر کسی کی فیملیز باہر ہوتی ہیں تو ان کی گاڑیاں ابینڈنٹ ہو جاتی ہیں اور کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جن پہ اتنی کسٹ آ جاتی کسٹنگ ان کی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ پہ کام نہیں کراتے وہ ورش آب میں ایک دھا بھیج دیتے ہیں تیار ہونے گاڑی پیسے نہ ہونے کی ورہ سے اور اس کے پارٹس نہ ملنے کی ورہ سے یا انٹرسٹ لوز کرنے کی ورہ سے وہ پھر آگے ورش آب والا سے کانٹیکٹ نہیں کرتے زیادہ تر میں نے جو ویڈیوز آپ کو جو جگہیں دکھائی ہیں یہ بیسکلی ورش آبز ہیں شورومز بھی ہیں ورش آبز بھی ہیں ابینڈنٹ گاڑیاں باہر بھی کھڑی ہیں روڈ پہ بھی اس طرح کی بھی سین ہے اس طرح کی بھی چکر ہے اور لوکیشن جو ہے یہ پاکستان ہے اس میں سب زیادہ جو ویڈیوز ہیں لہور کی ہیں اسلامباد کی بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں اور بھی میری پوری کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کے شہر بھی آیا جائے اور میرا انشاءاللہ بہت جلد کراچی بھاولپور ملتان کا بھی چکر لگے گا ادھر کبھی آپ کو ہیڈن سکریپ یارڈز دکھائیں گے اور تو اور آپ کی نظر میں بھی کیونکہ آپ لوگ اگر وہاں رہتے ہو تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا اس چیز کا تو آپ کے گھر کے آس پاس بھی کوئی اس طرح کا سکریپ یارڈ کوئی اس طرح کا جنک یارڈ ہو تو مجھے ضرور بتائی گا انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو بنا کے دیں گے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں فارسیل ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی اور ایسا بھی ہوتا ہے ہے بھی تو سیل ہو چکی ہوتی ہیں آپ کیا لو پہلے کی سیل چھوڑا جس طرح آپ کو یہ سکریپ یارڈ ایک نظر آ رہا ہے یہ اور بھی اس میں کہیں آ رہے ہیں ویڈیوز میں یہ زیادہ شورومز بھی ہیں ورش آفز بھی ہیں گوڈاؤنز ہیں آرمی آکشن گورنمنٹ آکشن اور پرائیوٹ نیلامیوں کے کسٹم آکشن یہ وہ تو یہ سارا کچھ جو ہے فارسیل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا کہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مالک کوئی اتنی کالز وہ آتی ہیں کہ وہ پھر اس کا ریٹ یہاں تو اگر میں نے ایک گاڑی کا ریٹ دس لاکھ آپ کو ویڈیو میں بتایا تو ہو سکتا ہے اس کو اتنے آفرز اچھی آئیں کہ وہ اس کا ریٹ بڑھا دے پھر تو دوستو یہ چکر ہوتے ہیں باقی ایس اچ نہیں ہوتا اکثر لوگ میری بتائی ہوئی لوکیشنز پہ جاتے ہیں وہ پھر یہ کمپلین کرتے ہیں اور وہ گاڑی تھی بگ گئی ہے اب ہم کیا کریں ارے بھائی تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں میرا تو یہی کام ہوتا ہے کہ میکسیمم میکسیمم کانٹینٹ آپ کو دکھاؤں اور اچھے سے اچھا اور آپ کو یہ چیزیں بتاتا بھی ہوں تو یہ کہ ان میں سے کئی جیپنیز کارز بھی ہیں جو امپورٹ فریش امپورٹ ہوتی ہے آر گریڈ میں دکھانا یہ مقصد نہیں کہ اس کو یہ نہیں کرنا اس کو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ اس حالت میں بھی لوکل گاڑیوں سے ہزار گناہ بہتر ہیں جو آپشنز جو فیچر ہیں ان میں بہت بہتر ہیں بہت ٹاپ کی چیزیں اپ ڈیٹڈ ہے آپ دنیا کے ساتھ اٹیچو تو دوستو یہ جگہیں بہت مشکل سے ملتی ہیں کہیں بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں ایسی لی جا سکتا ہے ایسے موٹھا ہے اور ویڈیو بنا سکتا ہے مگر دوستو شکین مانو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں کہیں جگہ پہ تو بہت اچھا ایکسپیرینس بھی ملے ہم گئے ہیں ہم نے ویڈیو بنا لی فوراں اجازت لی ویڈیو بنا لی کئی جگہ پہ نہیں بھی پوچھا مگر کئی جگہ پہ ایسے پوچھ کے بھی اور نہ پوچھ کے بھی ہمارے صاحب بہت بہت ورس ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں برے حادثات بھی ایسے ہوئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو اور کسی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے کیونکہ کافی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں اور یہ کہ کافی لوگ میرے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کافی بھائی جو ہیں پیارے بھائی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ لوکیشن اس کی صحیح نہیں بتاتے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایکسیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس پہ ویڈیو بناتے ہوئے ہمیں ایڈیٹ بھی کرنی پڑتی کھار جا کے وہ ضروری نہیں اگر آج میں نے ویڈیو پہ ایک بنائی ہے تو ہو سکتا ہے میں مہینے بعد لگاؤں پندرہ دن بعد تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہیں کا چیز آپ جانے سے پہلی جب تک ویڈیو پوسٹ ہوتی وہ بک بھی چکی ہوتی ہے تو دوستو یہ چکر ہوتے رہتے ہیں آپ کا مین یہی انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کانٹنٹ دیکھو اگر آپ نے کوئی چیز یہ کہ ویلنگ ہو آپ بائے کرنے کے لیے سیریس ہو تو آپ جا سکتے ہو لے سکتے ہو مگر اس کے لیے پھر آپ کو جب ویڈیو لگائی یہ فورا جانا پڑنا ہے کئی ویڈیوز ہم بالکل اپ ڈیٹڈ بھی لگاتے ہیں ابھی تک ہم آکشنز کی گاڑیوں میں کر رہے ہیں ابھی ہم نے لائیو ایک دو آکشنز دکھائیں ایک آدھی ویڈیو میں مگر انشاءاللہ کوشش ہے آپ کو پروپر وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ آکشنز میں دوستو کیمرہ لاؤ نہیں ہوتا وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ کو گاڑیاں اس طرح دکھانا نہیں کمپنیز اور ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو بنانا میرے لیے ایک سمجھ لو عذاب سے کم نہیں ہوتا اور ایک جسے چیلنج سے کم نہیں ہوتا میں اکثر یہاں سے بہت دور دور تک گھر سے گیا ہوں پچاس کلومیٹر ستر کلومیٹر سو کلومیٹر اور وہاں گئے ہیں تو ہم ایک ویڈیو بھی نہیں بنا سکے تو یہ چکر یہ سین ہوتے رہتے ہیں پھر ہر ویڈیو میں کامیابی نہیں ہوتی اور آج کل تھوڑا عرصہ ہو گئے ہم پوسٹنگ نہیں کر رہے اس طرح ویڈیوز کی اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا درہا تھوڑی سی گرمی شرمی کا بھی ہے سین اور دوسرا یہ کہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے کوشش میں نے یہی کی ہے کہ میکسیم جگہ میں کور کر دوں کر بھی دیں ہیں ابھی کچھ رہ بھی گئی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور کچھ آپ کے ذمہ بھی کام ہے جو آپ نے مجھے بتانی ہے ایسی لوکیشنز جو جو لوکیشنز ہیں کوشش کرو مجھے بتا دو ہاں اس طرح کی جگہیں نہ بتاو جس طرح اکثر کسٹم کے ویر ہاؤسز ہوتے ہیں وہ ویڈیو دوستوں نے بنانے دیتے ہاں آپ مجھے پرائیوٹ جگہیں بتا دو اب اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں تھانوں کے باہر جو کھڑی ہوتی ہیں گاڑیاں دوستو وہاں لاؤ نہیں ہوتا اور کل کوئی مسئیبت بن جائے ہم اس طرح کی رسک نہیں لیتے بنانے کیوں تو میں ابھی پچاس ویڈیو جیسی مطلب بنا کے لگا دوں ہم نہیں مگر بناتے تو دوستو یہ چکر ہے کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس اکثر اس طرح روڈ سائٹ پر کھڑی ہوتی ہیں دو چار چھ آٹھ گاڑیاں ہر شہر میں ہوتا ہے ایسا ورشاپس کے باہر بھی ہوتی ہیں اگر آپ کی نظر میں ہے تو مجھے ضرور بتا دینا انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو آپ کے بنائیں گے لوکیشن آپ سے پوچھ لیں گے ورشاپ نمبر میں بہت جلدی اپنا جو ہے لانچ کرنے والا ہوں تو یہ کہ میں ایک ویڈیو میں اپنی دے دوں گا تو اس میں پھر انشاءاللہ گھروپ بھی بنائیں گے ٹھیک ہے ہلا گھلا بھی کریں گے گپ چپ بھی کریں گے اب آتے ہیں گھروں کی ویڈیوز پر گھروں کی ویڈیوز میں دوستو یہ رولہ ہوتا ہے کہ گھروں کی ویڈیوز میں نے کافی لگائی ہیں ایک تو یہ کہ ان پر ویڈیوز آتے ہیں لیٹ اب میں نے دو تین ایسی ویڈیوز لگائی ہیں گھروں کی ان پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لگاتے ہیں تو ویڈیوز ہوتے ہیں لیٹ آتے ہیں گھر اس ٹائم تک چھ مینے آٹھ مینے تک ویڈیو آپ کی چلتی ہے چالیس پچاس آر ویڈیوز تب تک دوستو اکثر یہ بھی اُس تک گھر بگ گیا ہوتا ہے تو اسی طرح سکرائپ یارڈز کا بھی ہے یہ جتنا آپ لیٹ کرو گے کوشش کرو گے آپ نے واقعی لینی ہے چیز تو یہی کہو یار ہم ادھر آئیں ہیں آپ ان سے پوچھو اب دار سے بات ہے کوئی بورڈ لگا تو ہوا نہیں ہے کوئی بورڈ تو نہیں لگا واقعی جی آپ نے ادھر یہ کوئی سکرائپ یارڈ ہے اور آئیں جی فور سیل ہے آئیں آئیں جی بلکل لیں جی بڑی شکر ہے جی آپ آگئے ورنہ تو کوئی آنے رہا تھا دوستو ایسی بات نہیں ہے اہج کل ان سکرائپ لوگوں کا بھی بڑا ریٹ ہو گیا ہے ان سکرائپ چیزوں کا بھی بہت بہت ریٹ ہو گیا ہوا ہے تو اس لیے یہ کہ اور ویسے بھی آپ کو پتہ جو حالات ہیں گاڑی اتنی مہنگی ہے کہ اب تو لوگ پرانی لے کے یہ سکرائپ گاڑیاں لے کے ہی چلا رہے ہیں ایک اور چیز جب بھی گاڑی لوگ کوئی میری بتائی ہوئی جگہ بھی ہیں ویسے ڈاکومنٹس چیک کرو ایک ہاتھ سے پیسے لوگ کوئی لمبی ڈیل نہ کرو کہ جی گاڑی ہم لے جاتے ہیں تھوڑے پیسے نیچے رکھ لیتے ہیں کاغذ دے دینا یہ کر دینا وہ کر دینا ایک ہاتھ سے پیسے لوگ ایک ہاتھ سے گاڑی دو سیدھی سی بات ہے اور نام بھی کراؤ میں یہی کہتا ہوں کسی کے نام پر نہ چلاو وہ بہتر رکھے اس سے یہی ہے کہ زیادہ سی بات ہے کل کو آپ کو کوئی ایسے پروبلمز میں آپ کو پھر پڑھ رہی ہے کہ آپ کو سامنا ان کا کرنا پڑے گا آپ پڑھو گے کوٹس کے چکر یہ وہ اور دوستوں یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے گزارش بھی آپ سے یہی ہے کہ ہر جگہیں بتا دو انشاءاللہ بتا دیا کرو بھی کمنٹ کا آپ کے ہر کوئی جواب دیتے ہیں سکریپ یارڈز ہم کوشش یہی کرتے ہیں میکسیمم دکھائے جائیں کہیں جگہ پہ دوستوں فور سیل نہیں ہوتی وہ میں بتا بھی دیتا ہوں کہیں جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے میں نے کہا ہے ویڈیو میں نہیں ہوتا پھر وہ بعد میں ان کا موڈ بدل جاتا ہے ریٹ بدل جاتا ہے تو اس میں پھر ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا اور دوستوں کوشش میری یہی ہوتی ہے میں چیز کو آپ کو دکھا دوں کچھ مجھے کمنٹس یہ بھی آتے ہیں اگر فیک ویڈیو ہے مگر یار یقین مانو میں جب اتنی مشکل سے ویڈیوز بناتا ہو تو اس کے بعد اس طرح کا کمنٹ آئے تو وہی بات ہے کہ اس پہ پھر گصہ ہی آتا ہے اور کیا ہے تو یہی ہے دوستوں یہ چیز کوئی سان نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم کیمرہ اٹھائیں پکڑ کے چلے جائیں تو یہ اتنا سان نہیں ہے اور یہ بھی چیز ہے کہ میرا مقابلہ لگانا کسی سے نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں آج کل کافی لوگ میری لوکیشنز اور جگہیں کاپی کرتے ہیں جو میں نے پہلے بتائی تو یہی ہے کہ ان کے لئے بھی یہی ہے بھائی کیونکہ وہ جا کے وہاں چولیں مار دیتے ہیں کوئی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کل کوئی ہمارا جانا بھی بند ہو جاتا ہے تو دوستوں کہیں آگے لوکیشنز اگلی ویڈیوز میں آپ کو میں دکھاؤں گا جن کا میں آپ کو لوکیشنز نہیں بتاؤں گا آپ کو صرف ویڈیو دکھاؤں گا سکرائپ یارڈز کی ابھی بھی میرے پاس ٹنز آف ویڈیوز پڑھی ہیں جس یہ کہ میں پوسٹ ایزی لی کیونکہ گھرمی ہوگی ہے آپ کو بتاؤں نکلنا تھوڑا مشکل ہے اس ٹائم ویسے بھی تقریباً آپ کہہ لو جون ہی سمجھ لو جون دوزار اکیس تو یہ ہے کہ دوستوں اس کو شیئر کر دینا انشاءاللہ ایسی بہت سی اور یہ جتنی بھی لوکیشنز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں یہ جتنی بھی ویڈیوز آپ کو یہ لوکیشنز اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ ساری ہم نے جا کے بنائی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بڑا بڑا خجل خوار ظلیل ہو کے بھی آنا پڑتا ہے اور یہ کہ کوئی آسان نہیں ہے ویڈیو بنانا ٹھیک ہے آپ میں سے جو لوگ شوق رکھتے ہیں بنائیں لازمی بنائیں اپنا چینل میں تو ارے کوئی مشروع دیتا ہوں کہ آپ لازمی اگر کرنا چاہتے ہو آپ کام اچھی نیت سے کرو اور یہی ہے کہ ہارڈ و آپ کو اس طرح ہی ویڈیوز پہ ویڈیو یوٹیوب کوئی ایک ویڈیو کا نام نہیں ہے اور دوسری ایک اور چیز ہم تھم نیل میں تھوڑی سی مارک آ رہے ہیں اکثر لوگ ہیں فراڈی ہیں کہہ لو آپ وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں جسٹ وہ فیک تھم نیل نگاتے ہیں اپنا اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے مگر پھر بھی کوشش ہے کہ آگے آنے والی ویڈیوز میں تھم نیل پہ کافی کام کرنا ہے ہم نے کیونکہ میں کانٹینٹ فیک نہیں دوں گا ان کی طرح میں انشاءاللہ کانٹینٹ اے ون دوں گا جو تھم نیل میں ہوگا وہی بس یہ کہ تھوڑی سی آپ کو بتا یہ یہ کہ کتائی ہو جاتی ہے مگر وہ بس اب اس کی طرف بھی دھیان دیں گے انشاءاللہ آگے ایک اور سین بھی یہ ہے کہ ہم چند ایسے ہانٹیڈ پیسز پہ بھی گئے ہیں ان کی ایسے ایسے کوئی ویڈیوز ابھی تک میں نے کوئی لگائی نہیں اس کی دوستوں وجہ یہ نا لگانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہی ہے کیونکہ کچھ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد جانا ہمیں ہم دوبارہ حمد نہیں ہوئی اکیلے جانے کی آگے یہ ہے کہ ٹیم ہو پروپر ہو وہ کوئی مانتا نہیں اس کا بھی کیا کریں تو یہ ساری سٹوریز ہیں یہ سارے سینریو ہیں یہ سارے سین ہیں یہی سارے سکرائپ یارڈ ہیں یہی سارے جنک یارڈ ہیں اور ایک اور چیز بھی دوستوں بتا دوں سکرائپ یارڈ اور جنک یارڈ ٹھیک ہے سکرائپ یارڈ جنک یارڈ کوئی خاص فرق نہیں ہے جنک میں بھی وہی سمجھو آپ گاڑیاں اس طرح گلی چڑی ہوتی ہیں سکرائپ یارڈ میں بھی اسی طرح گلی چڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے جنک یارڈ میں بکتی ہوں سکرائپ یارڈ میں بکتی ہوں فرق یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے باہر تو سالویج یارڈ ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں ادھر تو گاڑیاں کرش کی رہتی ہیں اس کو چھوٹے پارٹس میں کر دیا جاتا ہے اور بلکل یہاں اس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے ادھر اے سچ کوئی سین نہیں ہے کیونکہ ہمارے آپ کو پتا یہی کچھرے والی گاڑیاں اتنی اتنی مہنگی ہیں یہ کورا کچھرا یہ جو پرانی چل رہی ہیں تو اس کی ورائے سے پھر اس طرح ہی ہیں اور یہ بھی ہے کہ کچھ عرصے سے میں نے آکشن کی ویڈیوز نہیں لگائی مطلب آکشن والی جو پرائیوٹ لوگ خرید لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو آکشن تین چار مہینے سے کوئی پرائیوٹ آرمی گورنمنٹ کوئی خاص ہوا نہیں تو یہ کہ جیسی ہوگا اس کی بھی ویڈیوز لگائیں کہ آپ یہ کہ ٹینچنہ لینا چینل ضرور سبسکرائب کر دینا دوستو یہ ویڈیو بھی کوشش کرو ہر جگہ شیئر کرو ٹھیک ہے شیئر کرو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کام اسی طرح کرتے رہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے یہ ویڈیو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا انشاءاللہ کونٹیک نمبر میں آپ کو ضرور دوں گا ویڈس ایپ نمبر بہت جل تو بنے رہیے گا اور یہ کہ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو مجھے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا اس ویڈیو کے حوالے سے بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو یہ دو سال کا سفر تھا جو میرے پرسنل خیالات تھے میں نے اس میں آپ کو شیئر کر دیئے جو ایکسپیرینسز تھے وہ بھی بتا دیئے کہ سان نہیں ہوتا مشکل ہے مگر کوئی کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم وہ کرے ضرور کرے دعا مید رکھی گا دوستو ایسی بہت سی ویڈیوز اور بھی کافی کچھ لاتے رہیں گے آخر تک دیکھنے کا ویڈیو شکریہ اللہ حافظ